غلطکار انسان نہیں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی عذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے گناہ اور سواب سزا اور جزا کی بھول بھولائیوں میں فنس کر آدمی کسی مسئلے پر تھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو محبت اداسی کا دوسرا نام ہے ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے مختصر الفاظ میں زندگی کے مطالق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی ہے میں نے ایسی فضاء میں پروش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کو دبانا بہت بڑا سواب خیال کیا جاتا ہے عام طور پر عورت سے عشق و محبت کرنے کا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے چنگاری کو شولوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، سینما میں ایک ذات مرد بھی کیا عجیب شہ ہے بیوی میں تواف جیسی ادائیں اور تواف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدم نے بھوک محسوس کی تھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے انسان کی زندگی میں اس کا پیٹ سب سے زیادہ اہم ہے میرے جانے کے بعد میری لکھی ہوئی ہر بات کو سراہا جائے گا میرا نام لیا جائے گا مجھے یاد کیا جائے گا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی مسجدوں میں جوتیاں عام چرائی جاتی ہیں اگر اس کے احتساب کے لیے پولیس پوچھ گچھ شروع کر دے تو ذرا سوچیں نمازیوں کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا محبت محلوں سے زیادہ جومڑیوں میں رہتی ہے عورت پرو سکتی ہے دلیلیں نہیں پیش کر سکتی اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈلکا ہوا آنسو ہے تم محبت میں زندگی چاہتے ہو میں زندگی میں محبت چاہتا ہوں میں دسلیم کرتا ہوں کہ محبت بہت طاقتور ہے ایک آدمی کا مرنا موت ہے ایک لاکھ آدمیوں کا مرنا تماشا ہے جو لوگ روحانی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست ہیں اصل میں انہی کے لیے شاعر شیر کہتا ہے افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے اور مصور تصویر بناتا ہے